میں عمر کیانی سرور خان اور شیخ رشید کے ساتھ عمران خان کا ایک انقلاب اور چورو شباز شریف کو کہہ رہا ہوں ڈاکوو آصف زرداری کو کہہ رہا ہوں اور جس کا نام نہیں لیتا اس کا نام آپ لیں بے ایمانو آج عمران خان سارے پاکستان کی آواز ہے سارے گھروں میں گھس گیا ہے اور آج ایک چور نے اپنے بیٹے کو چیف منسٹر بنا دیا ایک چور نے اپنے بیٹے کو وزیر مواصلات بنا دیا اور اس نے کبھی بزد کا غسل خانہ بھی نہیں بنایا جس کو وزیر مواصلات بنا دیا ایک بچے کو وزیر خارجہ بنا دیا بیٹے کو اور دوسرا ڈیزل اپنے بھائی کو گورنر لگوانا چاہتا ہے کے پی کے میں میں عمر کے اس حصے میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے تمام دوستوں کو سلام علیکم کہہ دیا ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور ان سب لوگوں کو کہتا ہوں جس طرح پاک فوج سارے ملک کی آواز ہے اسی طرح عمران خان اب سارے ملک کی آواز ہے اور آج افغانستان میں ڈالر کا ریٹ ہے ستاسی روپے پاکستان میں ہے دو سو چھئر آٹھ روپے تیس فیصد مہنگائی بڑھی چالیس فیصد پنتالیس فیصد گیس بڑھی پچپن فیصد بجلی بڑھی سو روپے آہ پٹرول بڑھا لانتہ شعبال شریف تیری حکومت پہ لانتہ شعبال شریف تیری حکومت پہ اور میں عمران خان کو یقین دلاتا ہوں میں نے ساری زندگی سیاست کے علاوہ کچھ نہیں کیا عمران خان کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہتا خدا کی قسم میں نے راولپنڈی میں ایسا جذبہ کبھی نہیں دیکھا جو آج دیکھا اور امپورٹڈ حکومت آخری جملہ بولتا ہوں اور تمام لوگوں کے لیے بولتا ہوں کہ جلائی بڑا اہم مہینہ ہے سترہ تاریخ کو پی ٹی آئی کے امیدواروں کو جتا کر اس امپورٹڈ اور چور حکومت کا سیاسی جنازہ لکشمی چوک میں دفن کرنا ہے میں بھی اٹھارہ سے سترہ تاریخ تک لاہور میں ہوں گا انشاءاللہ اور لوگوں لیڈر روز روز نہیں پیدا ہوتے لیڈر روز روز نہیں پیدا ہوتے میں پاکستان کے تمام حساس اداروں سے تمام مقتدر حلقوں سے تمام اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ جلدی الیکشن کا اعلان کر دیا جائے یہ نہیں چلا سکتے ملک کو جو میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کو نہیں چلا سکتے وہ ہاتھ کھڑا کر ہے نعرہ تکبیر عمران خان عمران خان نعرہ ختم نبوات نعرہ ختم نبوات چور حکومت چور حکومت امپورٹیڈ حکومت امپورٹیڈ حکومت کے ایجنٹ نامنظور امپورٹیڈ حکومت کے اہلکار اللہ تعالی اللہ تعالی عمران خان کو کامیابی دے ہماری زندگی بھی لگے اور وہ پاکستان کو آگے لے کے جائے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ